بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں کی انسانوں کی اس موزی وبا سے نجات عطا فرمائے ملک پاکستان کو اس موزی وبا سے پاک فرمائے ملک دشمن ملک غدار ان کے ناپاک ارادوں سے اور ان کے ناپاک جسموں سے ملک پاکستان کو پاک فرمائے کشمیر اور فلسطین ہندوستان کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمرات اور جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں کا نزل ہوتا ہے عام جب دن ہوتے ہیں اور رمضان مبارک جو اپنی رحمت مغفرت بخشش کے سات روان دوا ہیں اپنی منزل کی طرف تو رمضان مبارک کے جمرات جمعہ کی کیا شان ہے رب کیا کرم اور فضل فرماتے ہیں جمرات کی شام کو سورج گروب خونے سے جمعہ کی شام کو سورج گروب خونے تک اللہ سبحانہ و تعالی جمرات کی رات جمعہ کا دن رمضان اور مبارک میں دس دس لا گناہ گاروں کو ہر لمحہ ہر ساتھ میں ایک گڑی میں ازاد فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم ان کے گناہوں کے سبب باجب ہو چکی ہوتی ہے ہر ہر گڑی میں ساتھ گڑی کیا گیا آپ نے پلک جب یہ ساتھ گزر گئی گڑی گزر گئی مگر رب کی رحمت پر قربان چاہیے کہ وہ دس دس لا گناہ گاروں کو جہنم سے ازاد فرما کر جنت میں داخل فرما رہے کتنا کرم فرما رہے تو آپ بھی اپنی بخشش مغفرت کروائیں اپنے خندان کی جو چل بزے ہیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں کہ مالک انہیں بھی بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم روزہ انسان کی زخالت میں نہیں رکھ سکتا روزہ نہ رکھنے کی مجبوریاں جو شہری مجبوریاں ہیں مگر یاد رکھنا چاہیے کہ مجبوری میں روزہ آپ کو معاف نہیں ہے روزہ اجازت ہے کہ نہ رکھیں مگر روزہ معاف نہیں ہے جب وہ مجبوری بیماری ختم ہو جائے تو آپ نے روزہ کی قضا کرنی ہے کیونکہ روزہ فرض ہے اور فرض کی قضا ہے تو جب بیماری ختم ہو جائے وہ مجبوری ختم ہو جائے تو آپ میں بعد میں اس روزہ کی قضا آپ نے کرنی ہے جب کسی انسان کو کوئی سخت مرض لاکھ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت ہونے کا خطرہ ہو مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ روزہ کی قضا کر سکتا ہے روزہ نہ رکھیں مثلاً کسی انسان ہے جیسے عورت ہے اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے بڑا پیو ہے جس میں بہت زیادہ زوف ہے کمزوری ہے اور موت ہونے کا خطرہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں یا کسی ان کا کوئی عزو کٹا ہو شغر کی وجہ سے اور اس میں تکلیف ہو اور مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں وقتی تو روزہ آپ نہ رکھیں مگر معافہ پھر بھی نہیں ہے بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں تو روزہ ضرور رکھیں اسی طرح جب آپ کہیں دور کا سفر کر رہے ہیں دورانے سفر بھی آپ کو اجازت ہے کہ اگر چاہیں تو روزہ رکھیں نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں اس میں آپ کو چھوٹیں مگر آج کار کے سفر اگر آپ نے اپنے ہی مرک میں کرنا ہے تو آرام دیں ہر گاڑی میں اسی لگا ہوا ہے مگر پھر بھی سفر میں آپ کو چھوٹ ہے اور سفر جیسے دوسرے ملکوں کا کرتے ہیں تو ایسے لمبے سفر جو ہیں ان میں آپ کو چھوٹ ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مگر بعد میں روزہ آپ نے پھر رکھنا ہے اب جو شخص ستاون میل یعنی تقریباً بانمے میل بانمے کلومیٹر جو کم سے کم سفر کی مقدار ہے اتنی مقدار کا فیصلہ تہہ کرنے کی گھر سے اپنے شہر یا گاؤں کی عبادی سے باہر نکل آیا تو وہ اب شرن مسافر ہے اسے روزہ قضاء کر کے رکھنے کی اجازت ہے اور نماز بھی وہ قصر کرے گا جب تک واپس اپنی عبادی میں نہ پہنچ ہے اپنے گھر میں نہ پہنچ ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا تو واپس آنے تک اگر جب کسی جگہ جاتا ہے وہ پندرہ دن سے کم کم اگر رہے گا نیت ہے اس کی تو مسافر ہے اگر پندرہ دن سے زیادہ ہے کہ نیت کر لیتا ہے تو پھر وہ وہاں کا مقیم ہو جائے گا پھر روزے کی بھی قضاء ختم روزہ بھی رکھے گا اور نماز بھی پوری پڑے گا اور جہاں اللہ رب العالمی نے چھوٹ دی ہے اس کو بیسے ہی کرنا چاہئے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے اب مثال کے طور پر کوئی مسافر ہے تو اب اس کی چار رکعت والی فرض نماز قصر قصر کرنا واجب ہے اب وہ دو رکعت پڑے گا مگر انسان جس کے پاس زیادہ علم آج جو سنبھالا نہیں جاتا اس کے پاس وقت تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس وقت حیث میں دو کی جبہ چار ہی پڑ لیتا ہوں مگر وہ چار پڑ کر گناہگار ہوگا کہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے جب رب نے چار والی کو دو کر دیا تو رب زیادہ بہتر جانتا ہے یا بندہ زیادہ بہتر جانتا تو یہاں وہ اگر چار پڑے گا تو وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرنے کے سبب گناہگار ہوگا اور یہ نماز اس کو دوبارہ پڑنی پڑے گی اس پر واجب ہوگی جب اللہ سبحانہ وطالہ نے چھوٹ دی ہے تو جیسے حکم ہے اسی طرح عمل کرنا چاہیے اور کوئی سخت بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں جیسا کہ پہلے عرض کی یا مرض بڑھ جانے یا دیر میں شفای عبی کا امان ہو ایسی صورت میں روزہ قضاء کرنے کی اجازت ہے مگر آج اگر ہم اپنے آس پاس کو دیکھیں اپنے محول کو دیکھیں تو معمولی سا نزلہ بخار سر قید کی وجہ سے لوگ روزہ ترک کر دیتے ہیں یا روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی صحیح شہری مجبوری ہو تو پھر وہ روزہ قضاء کر سکتا رہے ہیں اگر بغیر شہری عذر کے آپ نے ایک روزہ چھوڑا قضاء کیا تو ساری زندگی اگر آپ روزہ رکھتے رہیں تو رمضان مبارک کا جو روزہ آپ نے چھوڑا اس کے برابر ہو روزوں کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو رمضان مبارک کا روزہ بغیر کسی شہری عذر کے چھوڑتا ہے وہ ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے تو ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے جو رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو کوشش کریں چھوٹ ان کے لئے ہے جن کا مرض نا قبل برداش ہو موت کا خطرہ ہو مرض کے بڑ جانے کی زیادہ فکر ہو وہ لوگ روزہ قضاء کہہ سکتے ہیں یہ بخار نزلہ زکان یہ تو معمولی ویسے انسان کو ہوتے رہتے ہیں ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لئے روزہ قضاء نہ کریں کہ ساری زندگی آپ روزہ رکھتے رہیں دس ایک روزے کو نہ پونٹ پائی اور اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو تو کوشش کریں نمازوں کی پیبندی اور روزے کی بھی پیبندی کہ روزہ عام صورت میں قضاء کرنے کی کوشش نہ کریں نہ چھوڑیں جو رب نے آپ کو موقع توفیق دی ہے تو وہ روزہ ضرور رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و اللہ حبیب محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو مسافر ہے اسے اجازت ہے اگر چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو قضاء کرے اسے دونوں طریقوں میں اجازت ہے اگر رکھے گا تو زیادہ فیدہ ہے اگر قضاء کرتا ہے تو پھر اس کی قضاء لٹائے کہ مسافر کو اجازت ہے ازر سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازر سیدنا حمزہ بن عمر اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے انہوں نے تاجدائے رسالت صلی اللہ علیہ و علیہ سلم سے سفر میں روزہ رکھوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چاہے روزہ رکھو چاہے نہ رکھو آپ کو دونوں طرح سے اجازت ہے رکھو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نہیں رکھو گے تو گناہ نہیں ہے بعد میں اس کی قضاء کا بہن حضرت سید نانس بن مالک قہبی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و فرمایا اللہ سبحان و تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ما فرما دی یعنی چار رکھت والی فرض نماز دو رکھت پڑی اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور خاملہ سے روزہ ما فرما دیا کہ اجازت ہے اس وقت نہ رکھیں اور بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے ان مجبوریوں کے سبب روزہ نہ رکھا ہو تو ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضاء کریں اور ان قضاء روزوں میں ترتیب فرض نہیں لہٰذا اگر ان روزوں کی قضاء کرنے سے قبل نفر روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہوں گے جو رمضان مبارک حدیث سلام نے فرمایا کہ اس رمضان روزے بھی قبول نہیں ہوں گے اگر وقت گزرتا گیا اور قضاء روزے نہ رکھے یہاں تک دوسرا رمضان آگیا تو اب قضاء روزے رکھنے جب بھی قضاء نہیں بلکہ اس رمضان شریف کے روزے یعنی رمضان شریف میں تو آر لیڈی روزے فرض ہیں یہ تو روزے جو فرض ہیں وہی ہوں گے جو پچھلے رمضان کے قضاء روزے رہتے ہیں وہ ان فرض روزوں میں ادا نہیں ہو سکتے بلکہ یہ تو پہلی آر لیڈی آپ کے اوپر فرض ہیں اس کے بعد دوبارہ بھی قضاء روزے رکھیں گے جو پچھلے بھی رہ گئے ہیں ان رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ وہ روزے ادا نہیں ہوں گے کیونکہ یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں پچھلے بھی فرض تھے جو قضاء ہے رمضان کے بعد پھر رکھ ہیں جیسے کچھ لوگ اگر ارمنا ہونا کی بات سمجھ لیں کہ پچھلے رمضان میں قضاء ہوئے تھے تو رمضان میں سارے رکھیں گے تو پچھلے بھی قضاء آدھا ہو جائے گی اس طرح نہیں ہوتا یہ جو فرض ہیں تیس نہ تیس یہ آپ کے اوپر فرض ہیں فرض سے فرض آدھا نہیں ہوتا جو قضاء ہیں فرض وہ پھر رمضان مبارک کے بعد آپ رکھ نے پڑیں گے جیسے کسی کے نماز قضاء ہو جائے زہر کی تو دوسرے دن زہر کی نماز پڑھ لی تو پچھلی بھی ہو جائے گی تو پچھلی تو قضاء ہے وہ کہاں سے ہو گئے قضاء کو ادا کریں گے تو ادا ہو گئے اگلے رمضان مبارک کے روز فرض ہیں اگلے سار کے پچھلے سار نہیں تب آپ کے اوپر سے وہ قضاء لوگی ختم ہوگی تو کوشش تو یہی کرنے چاہیے کہ روز قضاء ہوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہو نہ بزرگ ہو موت کا اندیشہ ہو تو وہ روز قضاء کر لیں آج کل تو نجوانوں کو دیکھ کر افسوسی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور جو گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں ان میں روزہ رکھنے پانچ وقت کی نماز بیبندی کے ساتھ پڑھنے نماز ترابیخ پڑھنے اور درود و سلام پڑھنے اور مفرد اور بخشی شم سب کو کروانے کی توفیق اتا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا خاص خیار رکھیں اور اپنے آس پاس رہنے والے غریب یتیم اور مسکین لوگوں کا بھی خاص خیار رکھیں جب اپنے لئے افداری خرید تو ساتھ ایک دو غریب مسکین کے لئے بھی خرید لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ